اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان حضرت محمد مجتبا احمد مصطفی و طیعت و صنع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر زلہ شیخوپورا سے تعلق رکھنے والے اور بیرون ممالک جتنے بھی اہل شوق پاکستانی میرے بھائی مقیم ہیں سرزمین شیخوپورا سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو تقریبا ہم دو ڈائی گھنٹے پہلے ہم گجروں والا میں تھے وہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا آپ دوستو کو معلوم ہے کہ آج پنجاب بھر میں جیٹ دوزار بیس کے سلسلہ میں آج اختتامی اور گیر بھی اڑان تھی جس میں بہت سارے مقابلے جو تھے کسی جگہ پہ کسی نے ایوریج جیٹی ہوئی تھی کسی نے آخری کبوتر کا مقابلہ جیٹا ہوا تھا کہیں فائنل جو تھا آج گیر بھی اڑان پہ ہونا تھا تو دوستو میں اس وقت شیخ اپرا کی ایک بڑی اچھی چھت میری مراد استاد سنی جت جاپان والے چھت یاران نال بہاران الحمدللہ آج ان کے وہ یار ان کے وہ دوست ان کی محفل میں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک یار کی جو کہ ان کے ساتھ شوک کرتا ہے ان کی بھی بڑی خوش قسمتی عمیر ورک آج ان کے بھی رانما ان کے بھی استاد میں سمجھتا ہوں متعدد بار وہ یہاں آب ہی چکے ہیں اور بڑی شفقت کرتے ہیں ان کے ساتھ میری مراد استاد سفدر اقبال ٹینٹا والے آف لاہور وہ بھی آج یہاں تشریف فرمائے دوستو پنجاب میں آج تقریبا میرے خیال میں ساڑھے آٹھ بج چکے ہیں پنجاب میں آج جیٹ کے مقابلے جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں کوئی لوگ آ رہے ہوں گے کوئی جیٹے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر کھیل جو ہے وہ نممکن ہے بریکنگ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ استاد سنی جڑ جاپان والے انہوں نے چھت یارہ نال بہارہ یہ جاپان والے پہ میں اس لیے ذرا تھوڑا سا زور دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں کوئی تھوڑا سا ابہام بھی پیدا ہوا ہے تو وہ یہی سنی جڑ ہیں جاپان والی جو چھتا ہے یہ آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو انہوں نے شیخ گلزار میں سمجھتا ہوں بڑا لیجر نام ہے پنجاب کی کبوتر پروری کا ہار اور جیٹ ہوتی ہے انہوں نے پہلے استاد سنی جڑ نے ان سے ایوریج کا مقابلہ چھے چار سے جیتا اور آج ان کا بڑا ٹف مقابلہ تھا تو سنی جڑ نے آج آخری کبوتر کے مقابلے میں کتنے بجے بیٹھا سنی آپ کا کبوتر آخری دو بج کے انتالیس منٹ پہ دو بج کے انتالیس منٹ پہ ان کا آخری کبوتر ان کے آخری کبوتر کو جیٹ کے بیٹھا ہے اور آج انہوں نے یہ مقابلہ تو دوستو استاد سفدر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے تو وہ کوئی تھوڑی سی تفصیل دے رہے تھے مجھے تو میں نے جرنل آپ کو بتایا کہ ان کا آخری کبوتر استاد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی ایک بجے بیٹھا ہے ایک بج کا تئیس منٹ پر ان کا نوہ کبوتر تو اس شات کا چوتھا کبوتر جو تھا وہ ایک بج کر پنٹادیس پی ایم پر گھر مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا کبوتر ہی ان سے جیتا ہوا تو دوستو میں استاد سفدر صاحب کی موجودگی میں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج استاد عمید صاحب سویڈن والے استاد ماسٹر مہان صاحب اتعزاز خان سبتین گجر اسی طرح دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ شوق دیوانہ کر لیتا ہے آدمی کو یہ بچے اپنی بڑی بڑی اچھی سہولتیں چھوڑ کے آکے آج انہوں نے ان دیروں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ان کے ایک اور مخلص دوست سفدر چٹ ایک بچہ ہم میں مجھ دو نہیں ہے آصف علانہ نہیں ہے آج چونی آج جی ادھران جو دو دیو ہے جی آصف علانہ نہیں ہے اس محفل میں اور دوسرا ہمارا بھائی وہ تھوڑا سا کچھ پاسلے پہ تقریباً چار پانچ گھنڈے کی مصافت پہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے تاسم گجر ہم اسے بھی مبارک بات دیتے ہیں اور ساد جی توانہوں بھی بہت بہت مبارک ہوئے ہیں خیر مبارک بھی خیر کہ سامی بھی اس تو پہلے ایڈڑا میرا مطلب بھی انہا لوکانی رہنمائی بھی کی تھی اور ایک مقابلہ اس تو پہلے بھی ہویا ہے اور وہ بڑا ہی پروفائل مقابلہ ہویا ہے وہ بھی انہا نے جتے ہیں سارا ساد جی کی کہنا چاہو دیکھو جا ہے شاہام سے پڑھا زندگی چواری چواری ایک بڑا ایک بڑا میں اکثر نہ دو تین مثالات وڑی ہیں پاڑے استاد جیدے والے نام حسوسی طور پہ استاد مولوی جیرہ اللہ پاکہ علیہ وسلم تو دوستو ایک بات مجھے ایک یاد آگئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک پاکستان کی قبوتر فروی کا ایک بڑا لیجنڈ نام استاد سفدر بھائی کے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جہاں بھی اکثر کراچی وہ جاتے رہے ہیں اور معافل پہ بھی ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا رہا ہے استاد اکرام پہلوان آف سیال کوڑ آج ان کی وفات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فن قبوتر فروی کا یہ خلا مرتوں کبھی جو ہے پور نہیں ہو سکتا اور خصوصی طور پہ استاد جی کے گھر کی بیڑے پیڑے انہوں پنجابی چانہ سن پیڑے جونسر کبوتر سے غزنفر جعوید باجوا سرگودہ سے گواہ ہے اس چھت پہ وہ کبوتر بڑے شاندار اڑے ہیں آج ان کی وفات ہوئی ہے میں استاد سفدر کی طرف سے یہ پورے چھت یارانہ بارہ جاپان گروپ کی طرف سے اپنے ان تمام دوستوں کی طرف سے ہم ان کے لوائکین سے ہزارے تہذیت کرتے ہیں ڈلی امدردی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ آپ دعا کرنے ہی آرے پہنجیے پہنجیے دعا کرنے ہی ہے اور دعا کرنے ہی ہے اور دعا کرنے ہی ہے موسیقی تو دوستو میں متعدد میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں ساتھ جی انتائی شریف و نفس انتائی مخلص بیٹرین رانما اور میں نے سب سے ان میں بڑی بات یہ دیکھی تھی کہ آج تک ان کی محفر میں میں نے کسی کے متعدد انہوں نے ساری عمر کسی پر انگلی اٹھائی نہیں کسی نے ان کا کوئی بیان ہے سوالے سے میرے خیال میں میری نظر سے نہیں گزرا ہے میرے کانوں نے نہیں سنیا آج تک تو دوستو جانے کے بعد میں ایک ہی بات کرتا ہوں سیانوں نے ایک ہی بات کی یہ ہے کہ آپ کا عمر اور کردار باقی رہ جاتا ہے اگر ہم ان دو چیزوں کو نکھار لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جسم تو آپ کا نظروں سے ہو جاتا ہے مگر وہ انسان زندہ رہتا ہے یہ میرا ایمان ہے تو میں ماسٹر ماند صاحب کو استاد عمید صاحب کو اسی طرح سبتین گجر اور آئی آر اندھر آؤ عزیز اللہ سلام دن دن پر بانڈی کو اللہ علیکم عزیز اللہ کیا رہا ہے سبتین آگیا جی سبتین کبتین تھے سبتین دوستو سبتین آج تھوڑا سا مایوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سنی نے ایک بات کی کہ لارا جی ہمارا وہ کبوتر گیا ہے تو وہ ہمارے گھر کا یہ جن لوگوں کے بچے یا جن لوگوں کے لوائقین ان سے بچڑ جاتے ہیں یہ ان سے اس دکھ اور درد کا ان سے پوچھا جائے کہ ان کے اندر کس طرح کا دکھ ہوتا ہے تو آج ہمارا یہ دوست بھی ادھر آؤ نا سبتینہ در آؤ سبتینہ یہ بھی آج اپنی اس چھپکی مادہ کے لیے جس کا تذکرہ شکر ہے ہم نے اس دن آپ کو دکھا بھی دی وہ آنڈی کارڈ بھی آگی آج وہ کسی نہ وجہ سے وہ گھر نہیں آئی ہے ہماری دعا ہے کہ جس طرح اس دن ان کا ایک کبوتر آپ کو یاد ہوگا کہ ان لائٹوں کے بیچ میں ہوتا 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 وہ گھر نہیں بیٹھا اگلے دن وہ آگیا ہے ہماری دعا ہے چھپکی بھی صبح واپس آئی گا آمین کٹھا پالے تو رو صبح سنی جھٹ کو میں کبھن سنی آج ہماری دعا کرنے ہماری درہ خارنا ہماری دوڑھا چھپکا آچھا خارنا درکھا آج ہماری دوڑا تو آپ لے بڑا دوڑا دوڑا ہم لے بڑا دوڑا ماشقہ سارے نیت دوڑا موسیقی 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 ان سے ہم ماشاءاللہ جی ہٹ بھی جیتے ہیں ایبریج بھی جیتے ہیں اور پروں کا مقابلہ بھی جیتے ہیں اور اس کے بعد جی آسم پہلوان ہے جی گجرہ والے سے اور ان سے ہم ایبریج اور ہٹ کا مقابلہ دونوں جیتے ہیں اور انہوں نے چوتھی بازی پرواز کے اندر مطلب کی ادھرے نے اپنی ہار تسلیم کر دی تھی اور اس کے بعد جی شے گلزار صاحب ہے جی استاذ شے گلزار صاحب گجرہ والے سے ان سے ہم ایوریج بھی جیتے ہیں اور آج ہٹ کا مقابلہ تھا ہم نے جیت گیا ہے اور ان کے بعد جی عرفان ہنج ہے جی کھاریاں سے ہنج سے ان کے ساتھ ہماری جو انسی بازی ہے نا وہ بڑابر ہوئی ہے جی ہٹ ہم نے جیتی تھی اور ایوریج وہ جیت گیا اور یہ ہمارے ایک مقامی بازی تھی در باہر بٹن میں رائے ہم آئیوں جی ان سے ہم مطلب ہے کہ چار دن کی ایوریج تھی اور کافی ہم تقریباً اسی پچاسی گینٹے کی دیر سے ہم وہ جیتے ہیں جی یہ بازیوں کی ڈیٹیلہ ساری جی میرے پانی جی ہان صاحب جی شکریہ جی ہان صاحب وہ انہوں ساری بازی تھی ہیں ڈیٹیلہ انداز ہی ہے جی جو جو بازی ہیں جنہ جنہاں لگی ہیں سن وہ ساری سیچویشن تو انداز ہی ہے جی او تو انہوں لالا جی روکو لائک چلنے ہیں جی آیا جی چھتے یارہ نال بارا جی شیح پورا تو جی استاد سنی جٹ آف جپان آڑے جی صاحب یہ ہے تو جو جو جی انداز ہی ڈیٹیلہ ہے انداز ہی تکیں ڈیٹیلہ کے دنوں کو بنوانیے رچی بنوانیے اندر ہی بنانے ہیں آجی استاد سانی جر جپان نا ری جی اندر ہی بنانے جی اندر ہی بنانے جی آجی استاد سانی جر جپان نا ری جی اندکہ بوتر نا جی اچھا تھی یارو نال بار آرہا جی دو چار چھے دو آٹھے نو گیٹھے نا ساتھ بیٹھے نا دس اوڑای ساتھ بیٹھے نا جی ترہ نہیں آیا جی ایک بوتر آت رہ گیا سی کچھری بازی دندر جی پشلی بازی چھے جی اچھا تھی یارو نال بار آرہا جی اندر پروازی کبوتر نا جی جڑے مقابلے جو تکے بیٹھے نا جی آستاد سانی جر جپان نا ری جی مقابلے جو تکے بیٹھے نا 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 جی دو بچ کے انتالی میں گھٹے جی پشلی پھڑک دندر بھی انتے بیٹھے نا جی نا مقابلے万ے نا عرب کے انتر دو بچ کے انتالی میں لیا بیٹھے نا جی جو تکے بیٹھے نا جنہ 30 междучام ا셨드سس لام نا جنہ 30 آج 20 آج بھی آخری مدی ہے ہی بیٹھسے ہیں جی آخری مدی ہے جی آخری مدی ہے جٹاگر سانی بیٹھے دو بچ کے انتالی میں لٹھے انتالی میں لٹھے جی دو بچ کے انتالی میں لٹھے جی آخری مدی ہے بیٹھے جی اور اس تو پشلی بازی اندر بھی اینڈ اہی بیٹھی سی جی ماشاءاللہ جی ساڑھے تین بجے تین اکتی دے بیٹھی سی ہاں جی شاہ جی کی آلے ٹھیک ہو جی استاد سنی جیٹ آف جیپان آرے جی انہوں نے اسکار ہے جی جی را سنی بھائی نو فتح دے کے بیٹھے ہیں جی ایک بہتر سنی بازی اندر میس ہو گیا سی بدل دے اندر جی کٹیا مل گیا سی واپس ستائی نمبر جی کٹیا مل گیا جی واپس کسے بنے ٹیلی دوستی اور رابطہ گیتہ سی پھر ہے واپس بن گیا سی ملک قبال صاحب جی امریکہ تحسن دیکھ رہے ہیں جی ملک قبال صاحب تکلائی علیہ جی سلام آباد ملک صاحب السلام علیکم کیا لے ٹھیک ہو ملک لے ٹھیک ہوگی ملک لے ٹھیک ہوگی موسیقی 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 کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور وہ پروگرام جو پنجاب لیول پہ انہوں نے خبریں کپ کے نام کے حوالے سے کروایا تھا اس کے چمپئن بھی استاد سفزر اقبال تینڈہ والے تھے بڑی ناموار چھتے ہیں اس ٹورنامیڈ میں اڑی تھی میری مراد موٹم چوہل زفر مرہوم اللہ پاک ان کی قبر انور پہ کروڑا رحمتوں کا نزول کرے آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا ہوا وعدہ الحمدللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل سے اس کو وفا کرتے ہوئے ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو الحمدللہ سمع الحمدللہ میں نے تناور درخت بنایا ہے استاد جی مدداری سمجھتے ہیں آخری ٹیمج میرے مددے جا اگر سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہیں پہلے ارسل رنی دلاور پہنسا پہ کرم بلا کرتا ہوں پہ چھونا میں دلاور پہنسا دلاور پہنسا اور لاور چکی پنجاب کے ساتھ تو پہلے پیڑیا جے سانتار قرآنہ نہیں ہوئے وہ تے نیاہ بہدر نالونہ دے سیکھنی دو ہوں دا سا یہ نیاہ بہدر تے سیر زفر جاہ شہد دی مار پتک چل دے ساں پہنسا نے ایک پیج ساندے جمیدہ جمیدہ مینگزیت ہو دی ساڑے جمیدہ لے جمیدہ لے جمیدہ جمیدہ لے جمیدہ آج خود ساندر آج خود ساڑے آج خود ساڑے سیر صاحب نے دو پیج کار دیتے سنڈے دے میکنگز ساڑے کموتربائی دے والے کموتربائی دے والے دن کو دن شوگ نو عزت مل دی رہے اے میڈیا دا ہی سارا کامی سیر زفر دے سیر تے سیرہ کے نایاب آتے دے نرال کے اس زہاد شاہ صاحب دے پھر گیندے ہویا لہا پور آیا وہ جیدہ سیر میں انام آت ہوئی وہ دی چیمپنشیپ تھی وہ دی چیپ بہتر کبوتر ہی میرا آیا اسی پھر اس سنو بعد پھر اس حصلا سا جی بڑی اچھی میاں پتی انتے بہت سکے چلے گئے ان اسی فخر نہ کیا بھی سکنا اسی کبوتر پرورا ہوتا 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 اسی کسے نہ گالی نہیں سکار دے کہ ساڑے کبوتر نہیں ہیں اسی کبوتر پرورا رشتہ دانوں دوستوں دوستوں میں استاد جی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کے موجد جو ہے مورتم صحیل زفر مروم اللہ پاک انہیں زندگی سے دے جیسا کہ استاد جی نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی آپ یقین کریں انہوں نے جن اخبارات میں کام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اخبارات آدھا صفحہ دینا کے اخبار کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ہم نے اخباروں میں کام کیا ہوں کہ اخبار جو ہے آدھا صفحہ کسی کاز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ہر اخبار کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ یہ ہی ہوتا تھا کہ میں نے آپ کے سنڈے میگزین میں آدھا صفحہ یا صفحہ میں نے لازمی لینا ہے سنڈے میگزین میں انہوں نے ایکسپیکس میں اور صحاف میں خبریں سے انہوں نے سٹارٹ لیا تو آج وہ شخصیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے ساتھ جی نے جو سنڈے آلے دن خبریں خبار دی شاٹر جو یہ لیتی خبریں خبار کبوتر پر ہماری دادہ دا سپندرہ پندرہ شیٹاں اٹھوں ہی خرید کے لائن دے سی آکر کھولو یہ آکر پھر اوڈے بادرے نوائے بکر سوڑ دا سی اوڈا نو کسی نو جانگ سوڑ دے دا سی دے لڑائی ہوں دی سکرائن دا سی بھی تو خبریں نہیں ساڈا ہوں دے گئے گیا خنڈے نو ایسنا فیرو علی علی فیرو پلین کمپلین گئی نیاب ایتر گفر انہیں آلے گی تی اوڈے سنڈے آلے دین تو اسی جڑا خبریں خبار زیادہ چھاپے کرو کیوں کہ پائنسو ہزار تے لور آلے فاتولین دے سب ہر کبوتر پرور نے اوڈا میکجین بھی چولے نا اوڈا خبار نہیں جائے اوڈا فیپ کھول کے پڑھ دے ساڈے جو سغاد ہوں دی شی تے خبریں خبار ملتا نہیں سی اسی پیر جے کس ہوں نہیں ملا پھر اگلے دن پڑھے اخبار لوکاں دے کرو مگانا ہے جی تھا نا وہ جو سنڈے میکجین یہ نا ہو دی سما آلے دی دوستو یہ میں سمجھتا ہوں جس جس کی بھی کرییشنز ہیں کوئی ہیں سما الحمدللہ گجرات سے ویب سائٹ کا اجرا ہوا یہ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں سوشل میڈیا کی اگر بات ہو تو مجھے اپنے موں سے نہیں کہنا چاہیئے لوگ زندہ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گجرات سے ہی الحمدللہ ان کے لگائے ہوئے اسکودے کو آگے ہم لے کے جا رہے ہیں سنی بھائی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ مقصود دوستوں کا کوئی تذکرہ کریں یار آپ کی چھوک میں بڑے آپ کی آپ کی دوگ جو ہے نا آپ کی پوچ میں آپ کے جو ہے نا پوجی امدادی امدادی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے یہ جو جساری جیت کا جو کریڈٹ انگا ہے یہ ماشا اللہ بیٹھے مہیں صاحب محسون میں یہ ماشا الاان سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جو سارے دوستوں نے مل گئے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں نا جنہوں نے مل گئے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہوتے ہیں ماشا اللہ شاہ صاحب نے ہوتے ہیں اگرد دنجو جھٹیاں ہوتے ہیں یہ صاحب نے دوستان ساتھیاں دیں مہنمت آنتیجہ ہے ہر ایک بندہ اپنی جگہ دے ڈیوٹی دن دا رہا اور میند کر دا رہا ہے اے سارا مل دوستان دے کٹھے ہو کے شوقی تا نا تے ایسا بستے چھاتے دا نام ہی گا رہا رہا رکھے ہویا ہے جتنے بھی ساتھی نے نا کیے ماسٹر صاحب ہوئے ماسٹر صاحب ہوئے خان صاحب ہوئے سمی شاہ صاحب ہوئے اے میں بھی رکھتے ہیں پایجان اور بھی جو دوستان نہیں آندا پیٹھ رہے ہیں یہ صاحب ہے نا دی میند ہے نتیجہ ہے یہ نا دی وجہ نہ لی ہے اللہ نے عزت دیتی جو بھی یہ سسٹم ہے یہ ٹیم بڑا رکھتے ہیں یہ تو بہت بڑا ٹیم بڑا رکھتے ہیں یہ تھے اللہ دا بڑا کرم ہے سارے ہالی کو آدھے کوئی خواہدنی بڑا اچھا مشورے نہ لے دوسرے نہ لے اترانا شہر کانتے ہیں اور یعرت تو زیادہ یقین تو زیادہ اترے تھے ٹائم کر کے اترے پر دوسری دیکھو کہ ہیٹ دا مقابلہ کافی سرگھو دے خار یہاں آئے گجران اللہ سب پاسے لگا ہے اللہ نے عزت دیتی ہے اور دونوں پاسے کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ملی کسے اس طرح ہی ہے اللہ پاس نے کٹا کرم کی طرح میند سکیتی ہے نا نے اچھا اللہ نے عزت دیتی ہے اللہ میاں جندہ چلا آئے سب اور یعرت تو رحمت کرے نا دا اتفاق اس طرح ہی قائم رکھے اسی بھی آندھے رہیے رحمت کرے نا دا رکھے جی اللہ نگے باندھے سارے ہیں رائے صاحب سلام دے رہے ہیں والے کم اسلام ایسا نہیں بھائی آپ میرا سوار نہیں سمجھتے پتہ ہے آپ خوجی ڈڑ رہے ہوتے ہیں نا ماز پر پیچھے سے پتہ ہے روٹی بھی پچانی ہوتی ہے انہیں اسلاح بھی پچانا ہوتا ہے کمک بھی پچانی ہوتی ہے ان دوستوں کا تذکرہ کرو وہ بھی چند دوست ہیں ماشا اللہ وہ دیکھیں بھائی جان مٹھوں بیٹھے ہوئے یہ جتنا دیرہ چلتا ہے انہیں دل یہ ان کے سر پر جو اتنے مہمان آتے ہیں ماشا اللہ انہوں نے دیکھا ہر بندے کو پانی کھاری یہ کول کھڑا یہ کول کھڑا یہ وزیر خوراق صاحب جی آپ کیا یہ آلہ ٹھیک ہے جی کوئی کرنا چند دے ہو جی کوئی کرنا چند دے ہو جی بات سے یہ کہ یارانہ بہار اچھی رہے اس کام کریں سب کھڑھی کریں وزیر خراق جی تیا ہے وزیر طلاد صحابہ ادرا صحابہ ادرا صحابہ ادرا صحابہ ادرا وزیر طلاد صحابہ ادرا صحابہ ادرا لالہ ہی خوش ہوگا شکریہ بھی کریں اسم اللہ لالہ ہی دیالر آئے نہیں شکریہ بھی کریں تو دوستو یہ وہ گمنام سپہی ایسے ہوتے ہیں یہ چھوٹا افشن بھی میں آئے ہوں میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی آپ یقین کریں کہ میرا خیر ہو سکتا ہے میں بھی آئی امرانگ اب سب دیکھا گیا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو ان کے کبوتوں کے بیابیت کا پتہ ہوتا ہے کس طرف سے آ رہے ہیں کون سا کبوتر آ رہا ہے زیکس زیادہ سکتے ہیں بڑی محنت ہوتی ہے ان کی تو سنی بھائی سے میں نے ایک سوال کیا تھا وہ میرے سوال کو فالو نہیں کر سکے میں نے پھر انہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پو جی جس مکت جنگ پر لڑ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی کھانا پچھاتا ہے کوئی کمک پچھاتا ہے کوئی گولیاں پچھاتا ہے میں اس سوالے سے ان سے سوال کر رہا ہوں اس سوالے سے لالا جی یہ ہے کہ سارے دوستہ رہے ہیں سارے دوستہ رہے ہیں کہ لالا جی نے اسلے دی کیتی ہے سانو اسلہ ہوندہ جی سرگوزے ہو انکل بشیر اللہ تے باقی جیڑا کار باہر مل کے جیڑا ہے نا اسلہ کشانج تھوڈ صاحب نے مل کے جیپان میرے دوست انہا اللہ تے این نویڈار صاحب نے جیلم تو وہ بھی جیپان مکیم نے ان جی بحک انڈی کی تھی ان جیو سارے دوستہ مل کے جیڑا انہا دیاوں میریں ان گر بھائنیاں مان جی کاementsدر سرگوزے ہون easily ان گرہ بشیر ابت سارے ان دیا میں مانگی این �وزے کปوطری اندے نے بہت آئٹار ان جب سرگوزے ہیں مان جی نے ہے انگر موحسن جی والا اپن فر хорош انعظام آئٹھیں كمشانوں ان شرگوزے شرگوزے ہیں اور لگاتار گیارہ پروازہ اچھی اٹھی پہلے دن دی اٹھی آرہی آج بھی ہوئی جت کے بیٹھی ماشاءاللہ گیارہ پروازہ اچھی اٹھ کے بیٹھی ہے احمد خان صاحب نے اعتداز خان صاحب نے کزن ماشاءاللہ پر اندید تھے بہت اچھے مدب رالمیل کے سارے جنہ مطلب کے جنہ کسری کپیسٹی ہے پورا زور لائے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتی ہے بہت شکریہ جی سارے جنہ نے ساتھا جنہ ساتھ دیتا معاملہ سارا توڑ کونچے ہے الحمدللہ ربیلالامین اے مادیو چیڑی ہے تسوہ اللہ موسن نگار اللہ موسن نگار بھئی سرگو دے دو تلی بازی تھی اچھلیا آج تک آج بھی اکھی رہی دوستو یہ مادہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اشاش بشاش ہے دوستو یہ بڑے ضرف کی بات ہوتی ہے کہ اپنے کسی دوست بھائی اپنے استاد یا کسی بھی اور دوست کا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سرگو دا یہ وہ عمل ہے جو بول رہا ہے سرگو دا لالہ احسان کے گھر سے آئے ہوئے لالہ موسن ساری لالہ موسن صاحب ان کے گھر سے آئے ہوئے کبوتر اور ایک کبوتر ان کا جو ضائع ہوئے جس کے مطلق اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا فرض ہے یہ بھی لالہ موسن کے گھر سے آئی اور آج بھی یہ مادہ کتنے بجے بیٹھی ہے سنی بھائی دو انتالیس پہ دو انتالیس پہ اور پہلی سڑان سے لے کے اس کی پروازیں جو ہیں وہ بڑی شاندار رہی ہیں سات سنتیس تک بیٹھی ہے یہ سات سنتیس تک سے دو انتالیس تک موسیقا 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 کے نام سے دوستو کچھ دفعہ میں نہیں آیا تو میں نے پوچھا بکہ دا میں نے نام لیے ان لوگوں کے قاسم گجر آج نہیں ہے قاسم اس کا بھی میں نے نام لیا امید صاحب آج ہے ہماری خوش قسمتی کے ہماری اسمہ پر میں میں سمجھ جاؤں کہ آج جیس کی آخری شام جو ہے پیجن سپورٹس مینگنین کی لیے بھی ایک ازاز ہے کہ میں چمپین شد سے آپ کی خدمت میں ہوں بڑا خوبصورت محول ہے تو سعید امید صاحب کچھ کہنا جاتے ہیں ہی رہے پہلے تو لالہی آپ کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا استاد صفدر صاحب کا سارے دوستوں کا استاد معاشرمان اور استاد سنی جٹ جو جیپان سے آتے ہیں اتنا بڑا شوق کرتے ہیں سال میں پانچ چھ دفعہ لازمی انہوں نے آنا ہے اس شوق کی وجہ سے تو میں سارے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے زیادہ کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی ہے اور اس کو عزت دینے کے ساتھ ہماری محنت بھی ہے تو جب ہم محنت کرتا ہوں تو اللہ پاک دیکھتا ہے تو وہ محنت رنگ لاتی ہے وہ محنت رنگ لاتی ہے ٹھیک ہے نا محنت کبھی زائے نہیں جاتی اور ہمارے بیچ میں ہمارے بہت پیارے دوست رائے بشیر صاحب ہیں وہ ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ آج نہیں کسی وجہ سے ہم ان کو بھی محرک بہت دیتے ہیں کہ وہ نہیں بھی ہماری اس میٹنگ میں اس بیٹک میں تو ہمارے پاس ہی ہیں تو ستاستر صاحب جیسے کہ جانتے ہیں تو یہ ایوری کے لئے آج سے بہت اچھے کھلاڑی رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے بھی لوگ اچھے تھے آخری کبھوتر کے صاحب سے تو یہ جب میں نے دیکھا تھا نا تو انہوں نے پہلی دفعہ ایوری کی باری جیتی تھی تو بہت اچھا رزرٹ رہا ہے ان کا بھی تو لالا جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ تعامن کیا ہر دفعہ تعامن کرتے ہیں تو اس دفعہ جو اللہ پاک نے عزت دی سارے دوستوں کی دماؤں سے بھی ہماری محنت کا بھی صلاح ہے تو جو دوست ہمارے پاس نہیں ہیں ان کو بھی خوشی سے کہتے ہیں مبارک بات اسی طرح دوستو میں سمیتا ہوں استاد ماسٹر محان صاحب میں بھی گزشتہ میرا خیال میں کافی عرصہ سے یہاں میں شیخ اپرا میں آ رہا ہوں ان کے اور بھی متعدد شگرد ہیں شیخ اپرا میں آپ نے ملک عدیم کی آئی ڈی پہ ان کے ریزلٹ بھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑا شاندار انہوں نے کمپیٹ کیا ماسٹر صاحب دوستو مدرس ہونے کے ساتھ یہ ماسٹر ویسے ہی ان کا نام نہیں ہے مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے شوق میں آ اور میں سمجھتا ہوں کتنے پڑے لکھے لوگوں کا اس شوق میں ہونا یہ شوق کی خوش قسمتی ہے تو ماسٹر صاحب کافی عرصہ سے یہاں اس شت کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے چھت یارن البارہ کا آغاز ہوا ہے تو میرے خیال میں ماسٹر صاحب یہاں اس ٹیم کے بڑے عام رکن رہے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ماسٹر صاحب بھی کچھانی الفاظ جو ہیں آج بھی جن سپورٹس میکزین کی نظر کریں سنی بھائی نومی جوڑا صاحب مبارک دے رہے ہیں مبارک جی بہت شکریہ نومی جوڑا صاحب مبارک جی ماسٹر صاحب جی اس فاملے چنگی جی پس جڑا شوق ساڑا جی بڑا دوستان دے بھی ہے تمہیں ہو رہے ہیں ایک سے جن دے سے شوق تھی جی پہ تقریباً پندرہ سال دے سے شوق تھی صرف دوستان دے میرے بنی ہیں جی دے بھائی تو سارا شوق ہو رہے ہیں خاص طور تے ساڑے ہیں میرے شکریہ جی نے احتزاد خان صاحب سب تو زیادہ دے انہا دے مہنے دے کے لہور چھٹکے اپنی فیملی چھٹکے سانے دے شوق کروارے ہیں انہیں سالاں انہا دے مہنے دے بہت زیادہ جی دے جی دے ساڑا شوق ہو رہے ہیں باکی جی دے ساڑے حریب نے جی دے ساڑا شوق ساڑا ہویا ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا شوق ہویا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ اسے بھی کوششی کرنا کہ اس تو بہتر شوق اسی کار سکتے ہیں انشاءاللہ مانسل صاحب میں چاہوں آنا میرا بڑا دل کیتا ہے کہ میں بڑا فکرہ کیا ہے کہ پڑے اس شوق دی کچھ کس میں دی کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اخلاقی اوالے نال کسی کوئی اپنا پھوڑا جائکتے ہیں جی آرینہ ہے یہ شوق دے اوالے نال بھی اور اخلاقی اوالے نال بھی سب تو بڑھا دے مسلہ جی انا دا مسلہ ماندنے دے میں بیکھیا ہے شوق دے بیچے کئی پندے دے بازی لاکھ انہیں ایک دوسرے میں برانہ میں نہیں پسند کرتے ساڑے شیخ پڑے دے جیڑی گیم دا اصول تقریبے چل رہیا یہ نہیں ہونا چاہیدہ یہ شوق دے شوق سمیں گے کرو یہ شوق ہے نا دوڑا یا نہیں کہ دوسری میں ہوں تقریبے میں میرا یہ شوق ہے ہی میں ٹائم پاس کرنا اپنا اس کو بودھتر بازی جیڑا میرا شوق چل رہا ہے اسی طرح شوق اچھے تریقے نہ کرو نہ دا مسلہ نہ بناو جو مرضی ہو جائے لڑا ہی چکڑے دی کر گالے نہ پہنچے انہوں نے ایک مادی کٹھی سی سنی دے شکر دی دو مینے دا روڑا چل رہا ہے بلا وجہ ہی ہمیں شیک ہمیں کٹھی باہروں آگے بھی انہوں نے بلا چاہیے جیڑا فیصلہ ہے وہ انہیں چاہ دا مانی کرانی جیڑا فیصلہ کرنے لئے بلایا جائے وہ بلکل مانی کرانی کرنے چاہ دا فیصلہ اے نہیں انہوں نے کہ میری پارٹی بندہ دے فیصلہ ہو رہو ہے جو دوسری پارٹی دے فیصلہ تو گلت ہوئے اس لئے دوستانہ میں سارا شوق اچھے دا اناہ مسلہ نہ بنا چاہیے دا اس شوق بلکل 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 اس طرح کے بہت اچھی ہیں کبوتر جڑا ہے اللہ پاک لو بہت اچھی یعنی کہ رو دی شکل پی جا گیا ٹھیک اس کو بہا جا رہی کہ اماندہ پغام دے سانو ایس تو کبوتر تو اماندہ پغام لے کے دوسرے انہوں نے سبقیں ملنا چاہید ہے کہ اچھے طریقے جس طرح مہاشرمان نے کہا سانو پیار ماں بدنا چلنا چاہید شوق سمجھیے انہوں انہوں انہاں انہاں مصراناں بنایا جس طرح دیکھو نا اللہ پاک سانو بہت عزت دیتی ہے جس طرح کے پہلی دفعہ اسی پنجاب پنجاب جڑے کپ ڈاندے سی بہت وینر چاہتا ہاں اچھیاں بہت چاہتا ہاں انہاں ساڑھا پہلی دفعہ مقابلہ اللہ پاک نے سانو عزت دیتی ہے لاللہ بہت شکریہ تو ساڑھے شوق نو بدایا بہت زیادہ تو اللہ پاک نے سور سے دوئے تو ساڑھے نا چل دیتی تو دوستو بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں ماسٹر صاحب نے بھی اپنی بات کا ماسٹر مہان صاحب نے اذار کیا میں سمجھتا ہوں کہ سارسین کو ان چیزوں کو آپ دیکھنا ہوگا کہ خصوصی طور پہ آپ لوگ علاقائی طور پہ انہی وجہوں سے آپ لوگ ایک جسے سے دور ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سازی کے وقت جو ہے یہ ہمارا دین بھی یہ بات کہتا ہے کھیل کی تو چلیں قرآن کو تو اس میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں مطلب ہے کہ میں تو شکمی نہیں ہوں کہ قرآن پر فیصلے کیے جائیں ہم نے تو گزارت سے یہ آواز اٹھائی تھی کہ قرآن پاک پر یا پنچائد کے آوازے سے قروتر پر بھی میں نہیں لانا چاہتا ہے آپ کے قائدے کو آنین سخت ہوں سارسین میں جوڑ نہ ہو ان کے فیصلوں میں جوڑ نظر نہ آئے فیصلہ بولتا ہو یہ فیصلے ہوتے ہیں یہ کمیاں گتائیں ہیں منصف کے حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اسی طرح فیصلہ سازی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو دوستو آج بہت ساری شخصیات استاد جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ میپل جو ہے بہت دوری رہے گی آج وہ شخصیات اس دنیا میں نہیں ہیں جس طرح کہ استاد جی کا جو فنکشن ہوا تھا خبریں کپ والا اس میں مستیدین صاحب داکٹر خیز صاحب دس سو کون کون لوگ جڑے نے چلے گئے ڈاکٹر خیز صاحب اخلاق خان صاحب اخلاق صاحب نہیں ہوتے گئے جو جا چکے ہیں اپنا کافی پندے جا چکے ہیں آجی سرور صاحب لالا فرید صاحب لالا فرید صاحب وہ بھی فوت ہو گئے آجی سرور صاحب آجی سرور صاحب آجی سرور صاحب لیکن وہ آگے نہیں ہوتے باقی قصود چومیاں راپسی وہ خوت ہو گئے وہ بھی آئے سنیاں نظیر سارا آئے سی باقی کچھ آئے نہیں ہوتے اس پندے شہر ازیاد نے بس ہم نے آنے پتا جانگا میرے کو مووی ہے سرور صاحب اکسریت ہی چون بندے نہ جیڑے شکین نہ چون سمیہ پس تو انہیں چاند رہ گئے چاند انگلی ہیں تو سیکھ انسان تو دوستو میں خصوصی طور پر میں ایک بات کا اکثر ایک مثال دیتا ہوں الحمدللہ آج استاد جی یہاں موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبانی اگر وہ آج بات سنی جائے جلالہ ماجد کی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی استاد جی کے جو شگر تھے استاد مولوی نظیر اور افجیرہ استاد شاد باغ والے وہ استاد جی کے استاد تھے تو استاد جی نے ان کے مطلق ایک بات بتائی اللہ پاک ان کی مقترد فرمائے آپ پیشے اگر چلے جائیں تو آپ کو شوق میں ایسی روایات ملیں گی شوق کی تشریح اس سے جاگر ہو استاد جی آپ نے ایک بات سنائی تھی ان کی ان کی مقابلے کی بازیاں تھی ڈیوٹی بھی تھی ان کی منصف کو انہوں نے یہ بات سنائے لوگ کوئین میری کالا جی نا ٹیوبل اپریٹر سانگ مولوی اصاد مولوی نظیر ارحم مولوی جی رشاد باغالو میرے سادہ محترم سانگ سکین دے انہوں نے اڑانا چانگ سارا مندر سے انہوں نے کاربازیاں سی تے وہ مہر جلال سی مونی روڈا لے پاس اور ایک دو نہ لے گیا سی بازیاں پرانے ساتھانا استاد لال نہ لے گیا سی شفیق آٹنا زی وہ تے منصف آئے تے مولوی صاحب محترم سادہ محترم بھی چھوٹیاں ختم ہو گیا تھا کوئی چھوٹیاں ملے بڑی مجبوری پہ گئی تے پھر بازیاں آگئی ہیں تے پھر دوسری بازی تو مولوی صاحب مالوirkی پھر دوسری پھر دوسری پھر دوسری پھر دوسری سی موسیقی 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 اس بات سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصف کتنی اماندار ہوتے تھے اور اسادزہ اکرام دوسرے لوگوں پر کتنا ٹرسٹ کرتے تھے بازیاں اٹھیں رانو کٹھے بندے زی مثلاً جنہاں یہ بازیاں آپ پر چھوڑ دی ہیں زی شہر ایک مقام ہلا ہے کہ اتھے براعتموں بیٹھ دے زی جیڑا مر ری فارو وید اتھے چلا جنڈا زی پارٹی جاؤں جی رفی ٹہران اللہ زی مولوی صاحب سے اپنے کار بھی بیٹھ پھولین میں روڈ سی اٹھے لانگ دے زی پیٹھا شکین فارغ بھولا اپنے ذیل نو تسکین دے نا سو تے چلے جانتے چاہ 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 دا موسمیں چاہ چل رہی ہیں شرپت دا موسمیں شرپت چاہ رہا اس کو انجی چل رہی ہیں لیکن یہ جنہاں یہاں پچھے بازیاں اٹھیں ہوں کچھیں گمیں چھوڑ دوسرے دے کام آلے اے نہیں سکے جانا نہیں جانا ہوں ہارے کے دے ساتھی جڑے سان ملدے سان دوستان ترہاں پائی چارہ سی اینجل آگا دا سی جنہیں ایک فیملی اور تسی دیکھو ایک پرندہ ایک ایسی چیز ہے تسی جوڑا پاللو تسی روز دیکھو تسی ہر روز زیادہ تن مزایا اکتا ہوگی نہیں پاہمے چھ مینے یا سال ہو جائے اکتا ہوگی نہیں مردے دمتا کے شوگنی دلوں فتم ہو دا جنہوں ایک کرکٹ چھوڑ جان دی پلوانی چھوڑ جان دی پھوٹو پال بندہ کھیل دا چھوڑ جان دی اور بڑیاں گیماں آکی چھوڑ جان دی پہلوانی ریسلنگ جو بھی تریٹ لیکن اے شوگ جل ہے نماتے دام تک چلتا ہے بندے نور تے او پرندے چیسی کشی شے کہ جنہوں شوگ ہے او بندہ روز بھی اس جوڑے نو دیکھے اپنے پساند دے کبوتران دیکھے او کتاندہ نہیں اللہ نے ایسی چیز پاہ دیتی کو بھی پاہ دیتی ہے کہ بندے دا دل ہی نہیں پاہ دا ہے بندے دا ایسا پرندہ تاں پتہ اس پرندے نو اللہ نے عزت بھی بڑی دیتی ہے مکہ دے جاؤ تو اسی پرندے انہیں نے مختلف اولی اللہ دے مداران دے جاؤ تو یہ پرند کبوتر ہے نے اگرے دانہ پاندے نے مکہ چوڑی دانہ اگرے اندے مکہ دی گورنمنٹ میں تو پہلے انہوں نے ختم کر دے گیٹ تو انہا دانہ پہندہ ہوتے انہا کھاندے نے پھر تسیے دیکھ لو پہو جالا پونے ہیں مکڑی نے تے ہیں کبوتری نے اندر دیتے ہیں نو اللہ علیہ السلام دا واقع ہویا تھے انہوں نے کبوتر چھڑیا تھے انہوں نے کبوتر چھڑیا تھے اچھا پیغام لیا گیا اور پودا مو چھڑیا کہاں چھڑیا کہاں آیا نا یہ اسے حوالے نال بھی بڑی عزتیں گی ہے اس کبوتر نا تو سیے دیکھو کہ ایسا پرندہ ہے یہ تو نقصان نہیں کہ اسے نوں چھڑیا بھی چھڑی بھی انہوں مار لنے دی اس حوالے لیکن ایک اترہاں جڑا شوق ہے بہت آلا ہے جنوں میں بڑی قدر کارنا چاہتے ہیں جتنے بھی شکین ہیں پاکستان پاکستان دوبار میں سارے ہیں دی قدر کارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب انہوں سے دے تندرسی دے تے آپ چھڑیا کہ شوق کرندہ موقع دے تے حریف دی عزت کرو حریف دی عزت بناؤ تاکہ تاڑی بھی عزت بناؤ اچھا حریف ہوئے گا تاڑی بھی عزت اچھی ہوئے گا میری قدر سے دے تاہتے ہوگی اناہ رہا کھڑو کو اور کوئی گیفٹ رہا کھڑو کوئی احسنا چیدان رہا کھڑو مٹھائی رہا کھڑو لیکن میری جہ سارے ہیں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اکتظام علامات ہیں بڑی باتیں ہو چکی ہیں خصوصی طور پہ مجھے بڑی سی ذرا یاد آیا کہ استاد جی سے بڑی محفظ نہیں ہے ایک بات انہوں نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے مجھے سنائی آج مجھے پھر یاد آگیا بھوٹوں کے مطلق انہوں نے سوال کیا پھر انہوں نے ایک مثال دی استاد جی کو تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق جب تک اس میں بائی بندی ساری سپورٹسمنشپ کا جذبہ یہ چاری چیزیں نہ ہو تو یہ نہ مکمل ہوتا ہے تو میں ایک دفعہ پھر استاد سنی جٹ جاپان والے چھت یارہ نار بہارہ ان کے تمام دوستوں کو خصوصی طور پر آج رائے بشیر احمد کل صاحب ان کی بڑی معاملت رہتی ہے انہیں کاشان جٹھول صاحب ہیں نمید ڈار بھائی ہیں ایک اور لالا موسن ہیں سرگوڑا تھے بہت بھی دوست ہیں اسی طرح ماسٹر مہان صاحب ماسٹر عمید صاحب اعتزاز خان سبتین گجر صفدر جٹ، عمیر ورک، خاصم گجر، خاصم ولانا یہ تمام دوست حباب جو ہیں یہ مل کے ہی آنش ہو کرتے ہیں اور انہیں اللہ پاک نے بڑی خوشی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ حلدار ٹانیاں جھکتی ہیں صاحب جی نے آخر میں ایک بات کی آپ کے کھیل کے حوالے سے میں اکثر اس بات کا اضار بھی کرتا رہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں ان معاملات کو ماروزی علات کو بھی دیکھ ہمارے ایلگر کے جو ماروزی علات ہیں وہ بھی دیکھتے ہوئے اب ہمیں ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی جائیے ہنی بھئی آپ کو بہت بہت مبارک ہوگی تو دوستو ایک دفعہ پہر ہی رہا آپ کو اس رات کے یہ مناظر اور میں سمجھتا ہوں آج احتتام جو ہوئے یہ دوزار بیس کا تمام لوگ جیتے ہیں کوئی آرہا ہے کوئی جیتا ہے آرد سے دوستو سبق سیکھا جاتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں شیخ حسنین عیدر کے پاس جب میں پہلی دفعہ گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ لارہ جی میں نے آرد سے بہت کچھ سیکھا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں کہ شہر پرید تشتیاں میں ایک بہت آئی پروفائز مقابلہ لوگ لینک پیجن کے حوالے سے ہو رہا ہے اتاولہ گجر نے بڑا سٹانگ کم بیک کیا ہے سید سلمان شاہ گلانی سات دو سے ان سے جیٹ رہے تھے آگلی پانچ پوائنٹ انہوں نے لگتار جی کر مقابلے کو سات سات سے برابر کر دیا ہے اسی طرح میں اگر اپنے شہر گجرات کی بات کروں تو استاد چودی گلزار اور افگوگی پیلوان مرہوم اس گروہ سے تعلق ان کے پرزن ابو بکر گلزار کے شگر استاد چودی کیسرہ کٹھالا چناب گجرات اور اسی طرح انہی کے شگر کھاریاں سے منج کھاریاں سے چودی ارفان نے ان کے دونوں شگردوں نے کوئی ذات پارے جو دونوں ٹورنمنٹ نے جیٹے ہیں اسی طرح استاد جی کے شاگرد ہیں وہاں اجاز بٹ انہوں نے آج اپنا ایک آمنے سامنے کا مقابلہ جو ہے ملک ارفان اور اجاز مغر سبز منڈی والے سے جیتا ہے اسی طرح اگر آپ کھاریاں چلے جائیں تو استاد امیر مختیار خانہ فپلا ان کے شاگرد ہیں میں نے آپ کو ان کی چھت کا وزٹ بھی کروایا تھا انہوں نے تحصیل خاریاں میں بڑی شاندار کا رکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چمپین پر فارمس دیتے ہوئے تحصیل خاریاں کے تمام ٹورنمنٹ جو ہیں ان کے وہ چمپین قرار پائے ہیں تو دوستو ایرہ آپ کو ایک دفعہ پھر اس خوبصورت مناظر دکھاتے ہوئے پھر ہم ان دوستوں سے آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے اگر پورے ٹنور میں جو جیٹ کا جو سلسلہ گزرا ہے مجھ سے بھی اگر کسی کی جلدہ داری ہوئی ہے تو میں اس کے لئے مذہب خواہوں ایرہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہے پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کسی آٹھ دورا کسی جاہتے ہیں کونال اسٹاہ سانی جاڑ جی جپانہ لے جی اپنا دی سامنے چھاتے جی اسٹاہ سانی جاڑ جپانہ لے جی اپنا دی سامنے چھاتے جی سامنے سامنے چھاتے ہیں اپنا چھاتے ہیں ڈوڑا جے جی کھاتے گئے کھاتے گئے شبکی شبکی آگی پانچے نمبر راد رہی شبکی آگی لالا جی نے کہا ہوں کہ ہم آجے پھر آجا گے ٹھیک ہوگئے سنی بھائی آخری گال کرو جی سنی بھائی جا آخری گال ہے نا رو نا رو نا نا رو نا نا رو نا نا جی بہت شکری ہے بہت میرے پانی دلے دوستے بھائی جنا نے سادیا سے دعا کی تھی جنا نے سادا شوق بکیا اللہ تعالی نے سادے بڑی ڈحمت برسائی ہے بہت میرے پانی فرمائی سادے گروپ اللہ تعالی شکر ہے اللہ تعالی شکر ادا کرنے ہیں بہت بہت میرے پانی جیدے دوستے ہیں جیدے دوست سادیا سے دعا کر دے پینے انہوں نے بہت میرے پانی ایک مرو لالا یہ نوالا ہوں گے دوستو اقصاد صفدر اقبال میں سمجھتا ہوں ایک بجے کے آکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دل تو نہیں کر رہا کیونکہ میں اس دن بڑی تشنگی سے میں گیا ہوں یہاں سے بڑا سارا وہ سفر میرا اور پھر کل رات جو گزری ہے تو اللہ پاک نے انہیں فتح دی ہے میں سمجھتا ہوں آر اور جیت کھیل کا حسن ہے دوستو اس سے میدان ٹک رہنا چاہیے میں تمام دوستوں کو مبارک بات دیتے ہوئے اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ دوستو کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ چھت یاران البہارہ جاپان گروپ استاد سنی جٹ ان کے تمام دوستوں کے معیت میں میں آپ دوستوں سے شیخ اکرا سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ